پروہدت جام پلائیس یوہو کا حق دا ہل گیا جے کوحال سنا یم دل دا جے کوحال سنا یم دل دا محرم راز دا مل گیا پت باہم عرض سنایا ایک راز سجن فرمایا سروبار تڑھے لہوایا سروبار تڑھے لہوایا سروبار تڑھے لہوایا دکھ آندہ در کوں بل گیا دکھ آندہ در کوں بل گیا جے کوحال سنا یم دل دا جے کوحال سنا یم دل دا جے کوحال سنا یم دل دا محرم راز دا مل گیا آیا جانب جوویت جوئی نہیں فرق رہا ہن کوئی ہوں گار ہوں دی ہوئی نہیں فرق رہا ہن کوئی ہوں گار ہوں دی ہوئی ہوں گار ہوں دی ہوئی نہیں فرق رہا ہن دل دا نہیں فرق ریا ہونک ملتا جے کو حال سنا یا مدلتا میں کو محرم راض دا مل گیا پرواہ ومسال دا گھلیا میں کو ملک سجن ملیا پرواہ ومسال دا گھلیا میں کو محرم راض دا ملیا میں سکین یہ تھا ہی پلیا میں سکین یہ تھا ہی پلیا میں دیرت دے اندر گلیا میں دیرت دے اندر کیا سائن کا عجز ہے اور ہمارے سائن کی شان ہے کہ مقام ہے لیکن پھر بھی اپنا تخلص اختیار فرمایا شائنی میں سائن کا جو اختیار فرمایا تو فرماتے ہیں مسکین تو بادشاہ ہیں مالک ہیں تو فرما رہے ہیں اپنے کلام میں مسکین اختیار فرمایا دعا کریں اس شہنشاہ کا صدقہ جو بھی آئے ہیں ہم سب کے حال پہ محر ہو جائے مالک راضی ہو جائے ہم سے سائن راضی ہو جائیں ہماری بے عدبیوں کی معافی ہو جائے جو بھی آئے ہیں اللہ پاک ہمارے مرشد کی عمر دراز فرمائے درگاہ شریف آباد رکھے حویلین شریف آباد ہوں ذرا محبت سے پڑھیں کلام سائن شریف آباد رکھے می کو موفت سجن گے ویلیا مسکین اتا ہی پلیا می دے رت دے اندر رل گیا جے کوحال سنا یم دل دا جے کوحال سنا یم دل دا میں کوحال سنا یم دل دا جے دا کوئی نہیں سن سرتا میں کو حادی ملا دل پرتا دیکھ حسل جمال حتانی سارے جگ تو مویا جانی دیکھ حسل جمال حتانی سارے جگ تو مویا جانی ریا خان لکے دی خانی سردار کرن پہ غلامی میں کوہال سنا یم دل دا جہ دے کوئی نہیں سن سرتا جہ دے کوئی نہیں سن سرتا جہ دے کوہال دی ملا دل پرتا سجی دنیا کو فیض پلائس بڑا عشق اڑاہ مچائس اسلام کو عوج پجائس بڑا دین کو رنگڑا لائس یہ قول نہیں بیا کرتا جدہ کوئی نہیں سن سرتا میں تو حادی ملا دل پڑتا کچھ سینے دے ساز و دھاوے جویں ہر ہر ترتے آرے کچھ سینے دے ساز و دھاوے جویں ہر ہر ترتے آرے پیاناز نہ جھاکیاں پاوے عظیمت جہدہ نارا سوہے سارے جگدہ پیارا سوہے سارے جگدہ پیارا بھید مشورے والا بہت بالا بھید مشورے والا بہت بالا شان سجندہ آلہ بہت بالا سالوں سال مشورے والے سائندہ فیض میرا آلہ سالوں سالوں مشورے والے سائندہ فیض میرا آلہ اے آج زدہ تہتے ننگے اے آج زدہ تہتے ننگے میں کون لائیا سجنے رنگے میں کون لائیا سجنے رنگے سگدر ہوا شہلا بہت بالا سگدر ہوا حالا بہت بالا سالوں سال مشورے والے سائندہ فیض میرا آلہ سالوں سال مشورے والے سائندہ فیض میرا آلہ شان سجندہ آلہ بہت بالا شان سجندہ آلہ بہت بالا سالوں سال مشورے والے سائندہ فیض میرا آلہ بھیج مشور نورہ سرہ جی نہ کسی کی رکس پہ تنذکر نہ کسی کے غم کا مذاہ کورا جسے چاہے جتنا نواز دیں یہ مذاجِ رسول کی بات ہے حضرات اسی مقال بڑی محبت سے آپ نے یہ خسرت محول اور یقین مانیں وہ کہندے سے نا کہ بھولیا توں اک دے اگے نچے ہیں تیری اگے کئی ادھار کیونکہ بابا بھولے شاہ لکھتے ہیں کہ آپ پہ پاوے کنڈیاں تے آپ پہ کھچتا ہے دور بابا بھولے شاہ سرکار آپ پہ پاوے کنڈیاں تے آپ پہ کھچتا ہے دور بھولے شاہ اسی مرنا نہ ہی گور پہ آکوئی گور اور شدر شام سے لنگر جاری بھی ہے اور صبح قیامت تک جاری بھی رہے گا اللہ کر یہ آستانہ سلامت رہے بلکہ آج تو دو آستانوں کے جھرمت میں فقیر حاضر ہے آج آستان آلیا چنیور شریف حمدانی سیدوں کا جمع گفیر ہے اور آج کانفرنس جو ہو رہی ہے تاجدار محدث مشوری رحمت اللہ علیہ یوں کہوں کہ وہ شخصیت جو دائم الحضوری ہے اور آپ نے دیکھا ہے یہ حضوری والا مسئلہ جو ہے ابھی دیکھا آپ نے وہ کہنا ہے جیسے ایک مثلا ہے کہ لام لیلت القدر دا شان چنگا پر میرے ماہی دیرات انوکڑی ہے شریف کیولا بسم اللہ سانیہ دے قدمہ دیاد رکھے میں جمعہ پڑنا چاہنا توجہو وقت کے دامن میں گنجاش نہیں ہے بڑے بڑے پڑے رکھے لوگ یہاں پہ موجود ہیں بزرگوں کے قدمہ پہ آتھ ہیں کہ لام لیلت القدر دا شان چنگا پر میرے ماہی دیرات انوکڑی ہے قرآن کتابان دا ذکر چنگا پر میرے ماہی دیرات انوکڑی ہے چاند سورج دی شکل سونی پر میرے ماہی دی جھات انوکڑی ہے علی حیدر شاہ ذاتاں سبھے چنگیاں پر میرے ماہی دی جھات انوکڑی ہے علی حیدر شاہ ذاتاں سبھے چنگیاں پر میرے ماہی دی جھات انوکڑی ہے حضرات اسی مکار خوزرت بحول میں جیسے جیسے آپ احباب اس محفل میں ایک ہزاؤں کوئیا کر رہے ہیں اور یقیناً میں اسے بات میں مبالغہ رائع نہیں کر رہا صاحبِ عرص صاحبِ نظر جن کی نظر آج اس محفل پہ ہے میرا ایمان ہے وہ اس وقت ادھر بھی موجود ہیں ادھر بھی موجود ہیں آج وہ لارکانہ شریف میں بھی موجود ہیں ادھر بھی موجود ہیں کیونکہ جن کی محفل سجائی جاتی ہے صاحبِ محفل صاحبِ عرص اپنی محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں کبھی دیکھا ہے کہ برات دلہ کے بغیر ہو میں نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا کہ برات دلہ کے بغیر ہو حضرات دلہ بھی ایسا جن کو لوگ سائیں بادشاہ کہیں جن کو سائیں بادشاہ کہیں آخری شیر دے رہا ہو اور پھر جو حکم ہے ادباً تبیل کر رہا ہوں کہ ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے یہ پاگل ہیں یہ لوگ دیوانے جو وجد میں تھے جو رکس میں تھے نجانِ نکر پہ کھڑا کوئی بندہ کیا سوچ رہا ہو سوچتا رہے میں کیا کہہ رہا ہوں ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے بے فیض کے در پہ کبھی جایا نہیں کرتے نہیں نہیں جو فیض لینے آیا وہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ جو جتنا بلانتے بولے گا اتنا ملے گا میں نے نہیں دیکھا بیشالہ چندگی نے مانگتا آئے آگے ہاتھ نہ کریں مانگتا آئے آگے ہاتھ نہ کریں تو مانگو آج تاجدار مشوریس ہیں مانگنا ہے ہم نے کیا مانگنا ہے توجہو بڑی مہربانی ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے بے فیض کے در پہ کبھی جایا نہیں کرتے دیتا ہے خدا لیتے ہیں اولادِ ولی سے بے پیر کا رزق کبھی کھایا نہیں کرتے بے پیر کا رزق کبھی کھایا نہیں کرتے جیسے بابِ ملے شاہ نے کہا تھا نا کہ اٹھ کھڑکا دکھڑ وجے تتہ ہوئے چلا خانستان پہ جابی بابِ ملے شاہ دا شیر آخری شیر اٹھ کھڑکا دکھڑ وجے تتہ ہوئے چلا آ فقیر رج رج کھامن رازی ہوئے بلہ آ فقیر رج رج کھامن مرشد والا بولے مرشد والا مرشد والا مرشد والا ہاتھ اٹھا کے مرشد والا مرشد نکابت بیٹھا سلامت رو اگلے مہمان دو مہمانوں کو بغیر نکابت کے دعوت جی جی بسم اللہ جملہ دے رہا ہوں میرا نسبت جو ہے نا میرا تعلق جلہ ننکانہ ساہر سے ہے ننکانہ چہرے سے ایک گردوارہ جیدہ نا بابا گرون آگے صحیح جی میں توڑے قدمت ہے شاہ جی کی بلا مربانی جملہ سننا ہے انہوں نے ملے نمازتے نا ایک انہوں نے چیلا آگیا مرید آگیا انہوں نے فرمایا میں نو کی منن ہے کہلے گا جی تسی میرے پیشواہ ہو انہوں نے کہا میرے تو پہلے مسلمانہ دے امام جناب حسین پیشواہ مان کہلے گا جی میں پیشواہ نہیں مننگا کیوں کہندہ جو قرآن پڑھ دی میں گرانت پڑھنا جڑا گرانت پڑھنا لہا ہوئے وہ قرآن پڑھنا لہا ہے پیشواہ پیشواہ مند ہے اکھلے گا نہیں مننگا ہور جڑی ماردی کہل منالو من لہا گا اکھلے نہیں مننگا اکھلے گے فرنج کر کر جا کے اپنی پہنل ویا کر لے کہنے لگا بے زمیرہ نہ کر تجھے پیشواہ مانا ہے بے زمیرہ کر کے نہ مار آواز آئی جھلے آز زمیر ہی کو تو حسین کہتے ہیں اللہ کی حصت کی قسم ہمارا حسین بھی زندہ ہے ہر کامل ولی بھی زندہ ہے آج جنیور شریف میں بسنے والوں میرا حمدانی سید بھی زندہ ہے آج ناجدارے مجھوری جنابے حضرت بابا جی پیر محمد قاسم صاحب رحمت اللہ لے سائی بادشاہ دائم الحضوری بھی زندہ ہے جس کا ایمان ہے وہ زندہ ہے ہاتھ اٹھا کے بولو گے جیوے 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 صاحبوں آج کی محفل کا اگلا حسناب کے حوالے کر رہا ہوں جناب شہداد حسن قادری صاحب تشریف لائیں گے اور اپنی حاضری پیش کریں گے شہداد حسن قادری صاحب تشریف لائیں گے ان کے بعد قبلہ شاق الحدیث شاق القرآن مقبولے بلکہ منظور نظر حضرت تاجدار محفدت سمشوری رحمت اللہ علیہ جناب مفتی غلام رسول قاسمی صاحب دامت برکات مکتسیہ خطیبی آزم سرگو داشری قبلہ کا خصوص خوبصور بیان سنیں گے جیسے جیسے مکم ملے گا جناب شہداد حسن قادری صاحب اپنی حاضری پیش کریں تمام دوست محفد دیران آقا دیزاد درود پاک دیران نظر آنا پیش کرلو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑیے صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ مسلم علیکہ یا حبیب اللہ لہ آہ 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 کیسے سمجھیں کہ تیرے شان زمانے بھلے زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے اور شاید حضور دہ حسن مبارک بیان کرتا ہے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوان دیکھے ہیں تھہروں تھہروں کہ ہم وہ ذلکھ ہٹانے والے ہٹانے والے تھہروں 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 کہ ہم وہ ذلکھ ہٹانے ہٹانے والے ہٹانے والے کیونکہ ہر آلات ہر ادنان ہٹانے والے ہٹانے والے ہٹانے والے او ہٹانے والے ہٹانے والے 臣 سٹ ہٹانے والے اور ہٹانے والے کہ ہٹانے والے ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ ظلف ہٹانے وہاں نے ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے ارے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی عزا دیکھی ہے ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ ظلف ہٹانے وہاں نے جو ہی طیبہ سے منکلوں تو کہے جو یا کہا لاٹے آؤ لاٹے آؤ اے میرے شہر سے جانے والے لاٹے آؤ اے میرے شہر سے جانے والے جو ہی طیبہ سے منکلوں تو کہے جو یا کہاں لاٹے آؤ لاٹے آؤ اے میرے شہر سے جانے والے جانے والے لاٹے آؤ لاٹے آؤ اے میرے شہر سے جانے والے لاٹے آؤ اے تکبیر نعرہ رسالت سرکار قیامت حضور قیامت جو ہی طیبہ سے منکلوں تو کہے جو آؤ لاٹے آؤ جو ہی طیبہ سے منکلوں تو کہے جو لاکا لاٹے آؤ لاٹے آؤ لاٹے آؤ اے میرے شہر سے جانے والے اللہ والے لاٹے آؤ نعرہ لوٹ لاؤو لوٹ لاؤو اے میرے شہر سے جانے والے زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکو زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکو تیرا احسان ہے قبر میں آنے والے اور کبر والا کیا کہتا ہے؟ تیری دید لائی موت نو گل لائے ہیں یا رسول اللہ تیری دید لائی موت نو گل لائے ہیں تیرے ملن دکھا تیرے یا رسول اللہ تیرے ملن دکھا تیرے سہما دہا رسا سونیاں بڑھ کے آئے ہیں تیرے نا دے جنڈے یا رسول اللہ تیرے ملن دکھا تیرے ملن دکھا تیرے احسان ہے قبر میں آنے والے نوکنے دونوں عالم میں کوئی آپ ساتھ کاری ہی نہیں دونوں عالم میں کوئی آپ ساتھ کاری ہی نہیں دونوں عالم میں کوئی آپ ساتھ کاری ہی نہیں دونوں عالم میں کوئی آپ ساتھ کاری ہی نہیں نوکنے ذا پہ ہے قرآن سنانے والے نوکنے ذا پہ ہے قرآن سنانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے رزاک اللہ اور دو شیئے سنانے والے میں سنانے والے سنانے والے سنانے والے سنانے والے کلام آپ کی نسبت سے لکھا ہوا پڑھنا چاہتا ہوں آپ اس کلام اس کو محبت کے ساتھ دلوں کی کھڑکیاں کھول کر سنیں ہاں کر دو کرم بہرِ خدا مرشد پیاں مرشد پیاں مرشد پیاں آئے تیرے در پے گداں مرشد پیاں مرشد پیاں آلی تیرا دربار ہے اونچی تیرے سرکار ہے آلی تیرا دربار ہے اونچی تیرے سرکار ہے جھولی میری بردوں شاہاں مرشد پیاں مرشد پیاں جھولی میری بردوں شاہاں خواجہ پیاں خواجہ پیاں اور بڑا خور صورت شیر ہے اے قاسم علم نبی اے قاسم علم نبی اے قاسم علم نبی اے نائب غصورا قاسم پیاں قاسم پیاں نالے مٹھو تیرا کمل منظور ہے منظور نظر نالے مٹھو تیرا کمل منظور ہے منظور نظر پیغام ہے دیتے تیرا قاسم پیاں قاسم پیاں قاسم پیاں قردو کرم بہرِ خدا قاسم پیاں قاسم پیاں قاسم پیاں قاسم asset قاسم پیاں جو کاسم پیا کر دو کرم بہرِ خدا کاسم پیا کاسم پیا آئے تیرے در پہ گدا کاسم پیا کاسم پیا ملیا کا صاحب جناب محترم ملیا کا صاحب سے بہت محسن کہ وہ تشریف لائیں اپنی حاضری پیش کریں کئی آنکھیں بے رہی تھیں ان کے آتے آتے شعر ہے کہ یہ آواز کا حسن تو دن چار ہی رہے گا پر عشق برے ساری وبرنات سناتے ہی رہیں گے بڑی آنکھوں کا میں نے دیکھا ہے کیونکہ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون ہوتا ہے لیپٹ کر درو دیوار کے ساتھ حضرات بہتر محمد لیاکہ صاحب جی بسم جی سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلالہ علیکہ یا حبیب اللہ جہرے بہانک کے موڑے چھڑ دے نا ہی تے ہوندے اوہو پیرے مصال وہ چھڑ دے نا ہی ہوندے اوہو پیر مصالی پیر مشورن والے سائیں دے درتوں آج تائیں کوئی نئی مڑیا تھا ہوندے اوہو پیر مشورن والے سائیں دے درتوں آج تائیں کوئی نئی مڑیا تھا خالی تائیں میں یہ حافت کاراں دے خالی صلی اللہ علیہ سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ کوئی نبی سے آنا سکے ہم کوئی نبی سے آنا سکے ہم راہت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا یاد رہی نا جنت ہم کو یاد رہی نا جنت ہم کو یاد رہی نا جنت ہی کچھ ایسی تھی کی کوئی نبی سے آنا سکے ہم تک تک تیرا ہے یوسف جیسے بھی ہشر میں آنکھ چہرے کو جب تک تک تیرا ہے یوسف جیسے بھی ہشر میں آنکھ چہرے کو جب جب پوچھا تو کہنے لگے وہ جب پوچھا تو کہنے لگے وہ سورت ہی کچھ ایسی تھی کوئی نبی سے آنا آنا سکے ہم بولو اے جبریل کہ تم نے کیوں کرتا لیا آجوں میں تھی کہنے لگے جبریل کہنے لگے جبریل کہنے لگے جبریل کہنے لگے جبریل کے آنکھیں عظمت ہی کچھ ایسی تھی کوئی نبی جزاک اللہ حضراتِ زیوکار دعوتِ سخن دے رہا ہوں منظورِ نظر حضرتِ تاجدارِ محدثِ مشوری قبلہ شیخ الحدیث حضرتِ علامہ مغلانہ مفتی پیر سائن غلام رسول قاسمی قادری نقشبندی صاحب دامت برکات من قدسیہ قبلہ سے محتمی سن کے وہ تشریف لائیں اور خسرِ گفتگو سے ہمارے قلوب کو محتر محمد اور منور فرمائیں نعرہ لگا کے حضر صاحب کا اشتقبل کیجئے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ اللہ نعرہِ بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عرہِ اَلَا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا وَتَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّحْ عَلَى سِيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدٍ وَحَلَى آلِ سِيِّدْنَا وَأَسْحَابِ سِيِّدْنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدٍ بَبَارِكْ وَسَلِّمٍ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سِيِّدِي یا حَبِيبَ اللَّه مرشد کریم اللہ کریم جللہ شانہو ہمیں اپنے مرشد کریم کا عدب کرنے کے توفیق عطا فرمائے سائن شفقت فرمائی طویل سفر کے بعد ہم مسکینوں کے پاس جلوہ افروز ہوئے اور سائن محمد رضا شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتم العالیہ کو اللہ کریم عجر عظیم اطاف فرمائے جنہیں اللہ پاک نے یہ عزاز بخشا کہ ہمارے سائن کو ہمارے پاس دعوت دے کر ہم مسکینوں کو گھر بیٹھے سائن کا دیدار نصیب کرایا اس سے پہلے ایک دفعہ یہاں آجری ہوئی تو سائن کے ساتھ حضرت قبلہ سید یعقوب شاہ صاحب خدسہ صدرہ العزیز تشریف لائے تھے اور ہمارے ایک اور پیر بھائی حضرت قبلہ سائن خمیسہ ہم تو سائن خمیسہ کہیں گے وہ خود کو خمیسہ فقیر کہتے تھے بہترین نادخان سائن مرسد کریم سائن منظور احمد مشہوری دامت برکاتم العالیہ کا کلام اکثر وہ پڑھا کرتے تھے اور کلام کے دوران پڑھنے کے دوران وجد میں آ جایا کرتے تھے اللہ کریم کو ایسا ہی منظور تھا اس دفعہ یہ دونوں بزرگ اس دنیا فانی سے بظاہر پردہ فرما چکے ہیں آج ہمیں ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے اللہ کریم جلل شانہو ان کے درجات کو بلند فرمایا سب لوگ ایک بار پھر کہیں اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرما فقیر سے پہلے ہمارے پیر بھائیوں نے سائن حضور کے ساتھ تشیف لائے ہوئے جو تھے انہوں نے بہت پیارا کلام پڑھا اور وہ دیوانہ پر جو ہم آپ نے ملاحظہ کی اسے دیکھ کر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی تھی امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب مشکل الاثار میں ایک حدیث بیان کی ہے سجدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ اکثر اہل الجنت البلہ جنت میں اکثریت دیوانوں کی ہوگی اللہ کریم جللہ شانہو ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا دیوانہ بنائے یہ بالحانہ پن اور یہ دیوانہ پن پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ ہوگا کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہماری سوج بوجی شاید ہمارے لئے مصیبت بہرحال آج ہم اپنے مرشد کریم کے نام سے انعقاد پذیر نظیم الشان کانفرنس میں شمولیت کیے ہوئے ہیں تاجدارِ محدثِ مشہوری کانفرنس اپڑے لکھے لوگ اس چکر میں ہوں گے کہ تاجدارِ محدثِ مشہوری یہ دوری اضافت کیسی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال یہ تاجدارِ محدث اور محدثِ مشہوری دونوں کا مجموعہ ہے اور بخاری کے ابواب جاننے والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں پیروں کے خلاف ایک غلط فہمی پائی جاتے ہیں لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہونے میں کافی حد تک حق بجانے بھی ہیں ایک عظیم غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ پیر اکثر جاہل ہوتے ہیں دوسری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ پیر اگر جاہل نہ ہو تو بے عمل ضرور ہوتا ہے تیسری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ پیر اگر عالم بھی ہو باعمل بھی ہو تو کم از کم دینی معاملے میں غیرت نہیں کرتا جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیتا ہے یہ تین بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں یہ امریکہ سے برامد کیے گئے الزامات ہیں جو تصوف پر صوفیاء پر اور صحیح معنی میں اہل اللہ پر وارد کیے جاتے ہیں اس میں دنڈی مارنے والے دو نمبر پیروں کا اصل قصور ہے جن کی وجہ سے سچے پیروں پر بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے فقیر یہ ساری کی ساری باتیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں عرض بھی کرتا ہے اور اپنے محبوب مرشد کریم قدس صرح العزیز کا عصوہ اور طریقہ کار بھی سرکار کے طریقے کے ساتھ جوڑ کر اتباع رسول میں پیش کرنے کی سعادت اثر کرتا ہے پتا چل جائے گا کہ اصل اور نقل میں فرق کیا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار اہم طریقوں سے اپنے دین متین کو آگے پھیلایا ہے کتنے طریقے چار طریقوں سے دین کو پھیلایا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا طریقہ تدریس کا طریقہ ہے تدریس کا معنی ہوتا ہے درست دینا شاگرد کو سامنے بٹھا کے لفظن لفظن پڑھانا دوسرا طریقہ ہوتا ہے تقریر کا طریقہ سٹیج پہ بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے عوام الناس کے سامنے بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے خطاب کرنا یہ تقریر کہلاتا ہے تیسرا طریقہ ہوتا ہے تحریری طریقہ لکھ کے کتاب کے ذریعے رسالے کے ذریعے خط کے ذریعے رکے کے ذریعے کسی بھی طریقے سے دین لکھ کے کسی کو دیا جائے آگے پھیلایا جائے یہ دین کی تبلیغ کا تیسرا طریقہ چوتھا طریقہ ہے نگاہ سے تبلیغ کرنا توجہ کی اور بیڑا پار کر دیں یہ چاروں طریقے ہمارے محبوب کرین نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمائے سب سے پہلے میں نے ارز کیا تدریس کا طریقہ حدیث ہے حدیثوں میں آتا ہے یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قرآن کی فلان صورت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہونٹ سے پڑھی اور میرے ہونٹوں سے پڑھائی خدا کی قسم یہی اپنے ہونٹوں سے بول کے اس کو ارشاد فرمایا اور میرے ہونٹوں پر اس کو جاری فرمایا میں بولتا ہوں تو بھی بول ایک حدیث اور بخاری میں ہے ایک صحابی کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھا کر اس دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں اے اللہ میں تیرے نبی پر ایمان لایا جسے تُو نے رسول بنا کے بھیجا ہے اب تھوڑی سے توجہ کیجئے میں تیرے نبی پر ایمان لایا اے اللہ میں تیرے نبی پر ایمان لایا جسے تُو نے ارسال کیا کیا ہے حضور نے فرمایا اب پڑھو سناؤ کیسے پڑھو گے اب انہوں نے پڑھا انہوں نے پڑھا آمن تو بِنَبِيِّكَ الَّذِي آمن تو بِرْرَسُولِكَ الَّذِي ارسال سرکار نے پڑھایا تھا آمن تو بِنَبِيِّكَا میں ایمان لایا تیرے نبی پر صحابی نے آگے سے سنا دیا آمن تو بِرْرَسُولِكَا میں ایمان لایا تیرے رسول پر سرکار نے فرمایا میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا نبی یہ کا کہو تو پڑھتا ہے رسول کا حالانکہ آقا نبی بھی ہیں آقا رسول بھی ہیں دونوں میں سے کچھ بھی پڑھ دیتے صحابی تو بات ٹھیک تھی لیکن سرکار سامنے بٹھا کے لفظ بلفظ سکھانا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ جو الفاظ زبانِ نبوت سے سادر ہوئے ہیں ان کی برکات کو کوئی دوسرا اپنے لفظی ہے پھیر کے ذیہ بھی نہیں پہنچ سکتا اور تغیر و تبدل کے ذیہ بھی نہیں پہنچ سکتا جو لفظ زبانِ مصطفیٰ سے نکلے گا اس کے اندر وہ تاثیر ہوگی کہ اس کا نعم البدل سو فیصد بھی موجود ہو تو ان برکات کا حامل نہ ہوگا یہ ایک طویل سلسلہ ہے اب اس کی تائید میں اپنے مرشد کریم کے طریقے سے کرتا ہوں حضور کی اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے سائنے بھی تدریز کا کام کیا ہے طلبات تیار کیے ہیں میں نے بے شمار اپنے پیر بھائیوں کو دیکھا ہے جو بتاتے ہیں خدا کی قسم میں نے عیسیٰ فقیر سے ملاقات کی فرما لگے میں نے سائن سے منطق بھی پڑھی ہے سائن سے منطق بھی پڑھا ہے سائن سے حدیث بھی پڑھی ہے قرآن بھی پڑھا ہے فقہ بھی پڑھا ہے ہمارے سائن کے دونوں شہزادے سائن کے شاگرد ہیں حضور مولا علی بقی صاحب چانڈیوں سائن کے شاگرد ہیں اور بے شمار دیگر علماء آپ کے شاگرد ہیں جس طرح ادھر پنجاب میں کچھ گدیاں مشہور ہیں بلکل اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ بخدا بلا مبالغہ ارز کر رہا ہوں ہمارے مرشد کریم کا آستان پاک درگاہ شریف اس سے بھی زیادہ اپنے علاقے میں شورت اور عرف رکھتا ہے تمام مشاہد کو اللہ کریم برکت عطا فرمائے ہم سب کے لئے دعا گو ہیں لیکن سندھ میں یہاں کے بزرگوں کا اتنا ٹیکا اور یہ شان و شوقت تم نہ دیکھو گے جو سندھ سے آئے ہوئے اللہ کے ایک پیارے کی شان شوقت تم چنیوٹ میں دیکھ رہے گے میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرا چشم دیر ہے فقیر حاضر تھا درگاہ مشہور شریف مسجد شریف کے اندر سائن باشاہ محراب شریف کے اندر شمال کی طرف چہرہ مبارک کر کے تھوڑا ٹویلٹ ہوگا تشریف فرما ہے طلبہ بیٹھے ہوئے سائن مونیر احمد احمد برکاتم الالی ابھی پاس موجود ہیں ان کے ہاتھ میں حدیث کی کتاب جام سغیر موجود اب جام سغیر سائن سبقن پڑھا رہے ہیں اور معاف کرنا پنجاب میں جام سغیر پڑھانے کا رواج کوئی نہیں ہے یہ ہمارے سائن کہ ہی کمال تھا کہ اس طرح کی حدیث کی کتاب جام سغیر علامہ شیوٹی کی لکھی کتاب ہے سائن پڑھا رہے ہیں ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خدا گواہ ہے یہ میں نے کئی جگہ پہ یہ حدیث بیان کی ہے سائن کا یہ انداز تدریس بیان کیا ہے مجھے اس میں وہ لطف آتا ہے کہ شاید ہی کسی اور محدث اور مدرس نے یہ ٹھٹ بنایا ہو یہ چس بنائی ہو وہ نقشہ کھینچا ہو جو سائن نے کھین چاہیے حدیث سائن پڑھا رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جو سائن نے پڑھائی ہے المؤمنون للمؤمن کالبنیان یشد بادہو بادا یہ دیس بخاری کی ہے جام سغیر میں علامہ سیوٹی نے بخاری کے حوالے سے نقل کی اس کا ترجمہ کالے سن لو اس کا معنی ہے مومن مومن کے لئے دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے دیوار کی اینٹیں دوسری اینٹوں کو مضبوط کرتی ہیں یہ حدیث ہے اس کا میں نے ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا اب سائن بادشاہ نے زبان مبارک سے بولے بغیر اس کی تشریف کی زبان مبارک سے نہیں بولے سائن نے پچاسی سال اور نوے سال کے درمیان عمر شریف یہ اس دور کی بات سائن نے ایسے کیا آواز نہیں آئے گی میری طرف آپ سب نے دیکھنا ہے سائن نے ایسے کیا مومن مومن کے لئے دیوار کی طرح ہے جس کی کچھ اینٹیں دوسری اینٹوں کو مضبوط کرتی ہیں یہ میں نے ایک مثال دی تدریس کا طریقہ ہمارے سائن نے تدریس کے طریقے پر بھی عمل کیا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبھایا ہے دوسرا طریقہ تقریر کا طریقہ خطاب کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار خطابات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں مثلا ایک خطاب میں آتا ہے کبھی کھڑے ہو کے کبھی بیٹھ کے یہ بھی ہے یہ بخاری شریف میں حدیث ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان آکے کھڑے ہو گئے ہمیں آکے آپ نے اطلاع دی اور علم فرہم کیا جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آپ نے بات شروع کی اور جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور دوزکیوں کے دوزک میں جانے تک تمام حالات آپ نے بیان فرما دیا اور کتاب ایک ہی تھا ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز ادا فرما یہ حدیث جو اب سنانے لگا ہوں یہ مسلم شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف پہ صبح کی نماز کے بعد جلوہ افروز ہوئے پہلا خطاب کھڑے ہو کے تھا یہ خطاب بیٹھ کے ہے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے خطاب شروع کر دیا زہر کی نماز کا ٹائم آ گیا آپ کا خطاب جاری تھا نماز کے لیے آپ اترے نماز ادا فرما کے پھر ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے پھر خطاب شروع کر دیا پھر اثر کی نماز کا ٹائم آ گیا پھر اثر کی نماز کے لیے اترے نماز ادا کرنے کے بعد پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے پھر خطاب شروع کر دیا نمازوں کی خاطر اترنا ضروری تھا ورنہ آپ کا خطاب مسلسل جاری تھا خدا گواہ مغرب تک یہ خطاب جاری تھا مسلم شریف میں حدیث ہے ہمارے مطالعہ کے مطابق حضور قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب سے پہلے دنیا میں کسی شخصیت نے اتنا لمبا خطاب نہیں کیا یہ ایک ریکارڈ خطاب ہے آج ہم لوگ بھی خطاب کرتے رہتے ہیں ایک ایک دو دو تین تین گھنٹے کے خطابات ملا کے جوڑ جاڑ کے پھر تو ڈیڑ سو گھنٹے کا بھی خطاب بنا لو مسلسل ایک خطاب کی بات کر ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک خطاب فرمائے اور اس خطاب کے آخری الفاظ سننے کے ہیں فَأَخْبَرْنَا أَمَّا قَانَا وَمَا هُوَا قَائِنُنِ اِلَى يَوْمِ الْقِیَامَتِ آقا نے دنیا میں جو کچھ ہو چکا اور قیامت تک جو کچھ ہونا ہے سب کچھ ہمیں بتا دیا اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے دیکھئے ایک بات ارز کرتا فَنَا فِلَّا هُوْنَا پھر بھی آسان ہے یہ تو ویسے میرے قدر سے اونچی بات ہے لیکن میں ویسے کچھ سنی سنائی کرنے لگا یہ جو مولوی لوگ بہتا ہے ان کے پاس زیادہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں عملا ان میں سے نبی گزرے ہوتے فَنَا فِلَّا هُوْنَا پھر بھی آسان ہے اللہ کی عظمت کی قسم اصل کا ماز یہ ہے کہ فَنَا فِرْ رَسُولُ ہو کے زندگی گزارے گا ہمارے سائنگ فَنَا فِرْ رَسُولُ اور اس کو صوفیاء کی زبان میں اتباع سنت کہنا سب سے مناسب لفظ یہ سالکانہ لفظ ہے سائنگ سخت متبع سنت سائنگ نے انیس سو نوے میں پردہ فرمایا اس وقت یہ ویڈیو اتنی نہیں ہوتی تھی اور سائنگ کی بے شمار آڈیوز اس وقت بھی محفوظ ہیں اور کئی خطابات سائنگ کے اردو میں چھپ بھی چکے ہیں ہمارے سائن ڈاکٹر محمد حنیف سائن سائن مرسید کریم سے چھوٹے ہیں آپ کے برادر اگرامی ہیں انہوں نے سائن بادشاہ کی کافی ساری تقاریر کو یک جا بھی کیا ہوا ہے ساری جماعت دعا کریں سائنگ کے اس فیض کو ہم پھیلانے میں کامیاب ہو سکیں اور انہیں خطابات کا ایک سلسلہ ہے جس کو سہل طریقے سے ہم شائع کرنے میں کامیاب ہو سکیں تو سائنگ نے خطابات کر کے بھی خود جمعے پہ آپ خطاب فرمایا کرتے تھے اور بیرونی شہروں میں بھی جا جا کر آپ کے خطابات ہوا کرتے تھے تو سلسلہ خطابات بھی طویل ہے اور وسیع ہے اور تیسرا طریقہ تبلیغ تحریر ہوتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار صحابہ اکرام کو کئی باتیں خود لکھ کے دینے کا حکم دیا ہے کسی نے کہا حضور یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے مجھے لکھ دیں آپ نے صحابہ کو فرمایا اسے لکھ دو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن آس یہ حدیث ابو دعود میں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتے تھے صحابہ نے کہا عبداللہ بیٹا نوجوان تھے بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جلال میں بولتے ہیں کبھی جمال میں بولتے ہیں کوئی بات لکھنے والی ہوتی ہے کوئی بات نہیں لکھنے والی ہوتی ہر بات لکھ لیتے ہو ایسا نہ کیا کرو انہوں نے سیدھا جا کے محبوب کریم کو بتا دیا سائن میرے چاچے کہتے ہیں عبداللہ ہر بات نہ لکھا کرو سائن کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب انی میں جو بھی بولوں تم لکھ سکتے ہو فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اللہ کریم کی عظمت کی قسم ہے لَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلَّا الْحَقِ یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا خاص طور سے بخاری میں لوگ کہتے ہیں سنیوں کو بخاری نہیں آتی بخاری پڑھ کے دیکھ لیجی کوئی مبالغہ نہیں ہے سچ ہے اللہ کی قسم بخاری کا نام پتا نہ ہو کہ یہ بخاری ہے صرف اس کتاب کو پڑھو ایسے لگے گا کہ کوئی سنی کوئی بریلے بھی لکھ رہا ہے بخاری شریف میں وہ خطوط لکھے ہوئے ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلم بادشاہوں کے نام پر تبلیغی خط لکھے تھے وہ کتابوں میں درج ہے یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے اور نجاسی کی طرف جا رہا ہے کبھی قیسر رون کی طرف خط ہے اور کبھی کسرہ کی طرف خط ہے اور آپ اپنے صحابہ کو قاسدوں کو وہ خطوط دے کر مختلف بادشاہوں کو بھیج رہے ہیں یہ سلسلہ تحریر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وسیع پیمانے پر ثابت ہے ہمارے مرشد کریم نے آقا کی اس سنت پر بھی عمل کر کے دکھایا ہمارے سائیں کی غالباً پندرہ بیس کتابیں میرے نوٹس میں ہیں میں اٹھا سٹھا بتا رہا ہوں ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے البینات الوازحات فی اس بات ذکر بالجہر باد المکتوبات ہمارے علاقے کے مولویوں کو صرف یہ زبر زیر لگا کہ اس کو میں عربی زربوں زیروں کو بغیر لکھ دیتا ہوں ذرا پڑھ کے دکھا دیں لوگ کہتے ہیں جی پیر جاہل ہوتے ہیں اس کا معنی ہے واضح دلیلیں واضح ثبوت فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی اونچی آواز سے ذکر کرنے کے ثبوت میں تو وہ جس طرح مجھ سے پہلے بزرگ جو خطاب فرمارے تھے انہوں نے بتایا نا کہ اللہ والے ذکر کرتے کراتے اور ذکر ہی تھیلاتے ہمارے سائیں کا یہی مشن ہے ہمیں وہی عطا ہوا ہے سائیں تشریف لے تو اللہ 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 ہو یہی شروع ہو گئی تھی ہم نے کوئی رام رام کی ہے لوگ کہتے ہیں بیدتی ہیں اللہ اللہ کرنا بھی بیدت ہے بھائی ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے اللہ اللہ نال دم دے کر دی رو ویلی نبو رات دیں اے خالی بھانڈا بھر دی رو ویلی نبو جے تو کھیڑیں عشق بازی جوے بازان وانگوں کھیڑ جے تو کھیڑیں عشق بازی حالی بھانڈا بھر دی رو ویلی نبو جے تو کھیڑیں عشق بازی جوے بازان وانگوں کھیڑ ہارتے پی ہار آوے ہر دی رو ویلی نبو جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تے تو ہارن کھیڑ فقیرا جتن دا ملکوٹی ہوندہ تے ہارن دا ملہیرہ مہ مدنی جدھر کو جاتے ہیں رنگ راہوں میں بھرتے جاتے ہیں یہ لمبا کلام ہے آگے شاعر کہتا ہے میں تو گرتا ہوں اس بھرو سے پر اس بھرو سے پر اللہ تعالیٰ چاج سے اٹکل سے تریقے سے گرنے کی بھی تو توفیق دینا ہمیں گرنا نہیں آتا ہمیں ہرنا نہیں آتا میں تو گرتا ہوں اس بھرو سے پر وہ اٹھانے ضرور آتے ہیں اس بھرو سے خدا کی قسم یہ ہمارے سائن کا خاص فیض ہے سائن نے اپنے رجے ہوئے اور گہرے فقیروں کو گرنے کا راز بتا دیا میں تو گرتا ہوں اس بھرو سے پر وہ اٹھانے ضرور آتے ہیں اور سائن کی کتابیں میری کچھ کچھ فقیر کی باتیں خوشک بھی ہیں میں نے کہا رہا کہ وہ جنت میں اکثریت تو دیوانوں کی ہوگی تو ہمیں اکلمندی لے بیٹھی ہے میری کئی باتیں بیچ میں اکلمندوں والی ہوتی ہیں وہ پھر آپ نراز نہ ہونا سائن نے کتاب لکھی البشرا لمنہ تفلا بے میلاد المصطفی البشرا خوشخبری اس بندے کے لئے لمنہ تفلا جس نے محفل منعقد کی بے میلاد المصطفی میلاد مصطفی یہ ہمارے سائن کی کتاب لوگ کہتے ہیں جی پیر دینی کام نہیں کرتے میں یہ بات کلیر کرتا آ رہا ہمارے سائن نے کام کیا ہے ہر موضوع سے کام کیا ہے ہر انداز سے کام کیا ہے اور ہر موضوع پر قلب اٹھایا ہے بخدا علم میراس دنیا میں مشکل ترین علم ہے اور آدھا دین ہے آدھا دین حدیث شریف میں آتا ہے کہ میراس ہوتی ہے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اور مرنے کے بعد تیری میراس کیسے تقسیم ہوگی تیرا ورسہ کیسے تقسیم ہوگا تو یہ جاننا آدھا علم ہے ہمارے سائن نے اس موضوع پر دو حصوں میں معلم الفرائز نام کی کتاب لکھئی دنیا میں سراجی میراس کی کتاب ہے جو سبقن پڑھائی جاتی ہے اس کی شرع شریفیہ ہے اور سائن نے اس شریفیہ کی شرع معلم الفرائز لکھئی ورلے مولوی شریفیہ سے استفادہ کر سکتے ہیں ہنوارے سائن نے اس کی شرع لکھئی فتاوہ قاسمیہ دو جلدوں میں سندھی زبان میں ہے فقیر کوئی سندھی زبان پر عبور نہیں ہے لیکن خدا گواہ ہے محنت کر کے مرشد کریم کی زبان ہے اوکھے سوکھا ہوتا رہتا ہوں تامکٹویاں مارتا رہتا ہوں کافی ساری سمجھ آ جاتی ہے جہاں نہیں سمجھ تفست جاتا ہوں دکھ لگتا ہے کاش ہم اس کا اردو ترجمہ کرسکے انشاءاللہ دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دے سائن کی ایک کتاب اور بھی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیروں کو بس یہ ملاد شلا دی آتا ہے ایک اور بات سن لو سائن نے ایک کتاب لکھی ہے اعوضہ البیان انشیعہ اعداء القرآن واضح بیان اس موضوع پر کہ شیعہ مذہب قرآن کو نہیں مانتا یہ ہمارے سائن نے کتاب کا نام رکھا ٹھوپ کے نام رکھا ہے ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے صوفیاء کے ہاں مت سمجھنا کہ صوفیاء ایسے ہی بے حص ہوتے ہیں یہ کوئی بھائی بھائی نہیں ہوتے ہیں کسی کے دوسرے مذہبوں کے ہم اپنوں کے بھائی ہیں بس اپنا اپنا ہے غیر غیر ہے محبوب قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی خاطر محبت بھی رکھنی ضروری ہے اللہ کی خاطر بغض رکھنی ضروری ہے دو اور دو چار ہوتے ہیں سوہ چار نہیں ہوتے ہیں ایسا کچھ انشاءاللہ نہیں دیکھتے ہیں یوتا زہدن فی الدنیا و قلت منتقن جسے دنیا سے بے رغبتی ہو اور قلت منتقن تھوڑا تھوڑا بولتا ہو مطلب کی بات کرتا ہو گپی نہ ہو فقتربو من ہو اس کے قریب ہو جاؤ فَإِنَّهُ يُلَقَّ الْحِكْمَتَ اسے اللہ نے حکمت عطا فرمائی اب غور کرنا بولتا ہو تو ہم اس کے پاس جائیں مسئلہ سمجھائے گا یہاں سرکار فرما رہے ہیں چپ چپ رہتا ہو تو اس کے پاس جاؤ بولنے والے کے پاس جاؤ گے وہ عالم دین ہوگا وہ زبان سے تبلیغ کرے گا اور چپ چپ رہنے والے کے پاس جاؤ گے تو وہ درویش ہوگا وہ نگاہ سے تبلیغ کرے گا اللہ والوں کی اولیاء کی صوفیاء کی فقراء کی تبلیغ سنتِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق محض صحبت سے ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھ جانا ان کا دیدار کر لینا ان سے دعا لے لینا ان کی نگاہ کے نیچے آ جانا انسان کے لیے کفائد کرتا ہے ہمارے سائن بادشاہ دیکھئے دو باتیں ارد کرتا ہے نبی کوئی ایسا کام کر کے دکھائے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے اسے موجزہ کہتے ہیں اور ولی کر کے دکھائے تو اسے کرامت کہتے ہیں اور یہ بات بھی ضروری یاد رکھنے چاہیے جو دوسری بات کہ ہر ولی کی کرامت دراصل اس کے نبی کا موجزہ ہوتا ہے اب میں سائن کی کرامت ارز کرنے لگا ہوں جو دراصل ہمارے محبوب مدینے والے سائن کا موجزہ ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے علماء فرماتے ہیں جو چیز نبی سے موجزہ کے طور پر سادر ہو سکتی ہے این ممکن ہے وہی چیز ولی سے سادر ہو جائے مگر یہاں آکے کرامت کہلائے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے مرشد کریم حضرت قبلہ سائن منظور آمن مشہوری آپ کے سامنے جلوا فروز ہے میں نے آپ سے تھوڑ دیر پہلے سائن کا ایک واقعہ سنا ہمارے پیر بھائی کمر دین مغیری دنیا سے وفات پا وہ سائن باشا کے پاس حاضر ہوئے سائن کو ورز کیا سائن میرے دل میں اللہ کا نام ڈالے ذکر ڈالے سائن ایسی آپ نے فرمایا میرے دل پہ نقص کر سائن نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا حضرت عبی بن قاب فرماتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا میرا پسینہ چھوٹ گیا اور میں ہر چیز سے کٹ کے اللہ کو دیکھنے لگا یہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ اور ہمارے مرشد کریم قدس حضور العزیز کی کرامت آپس میں بتبا توافق دیکھئے کہ مرشد کریم نے ہاتھ پھیرا جب وہ فقیر فوت ہوا تو اس کے دل کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا سابن لگا لگا کے غسل دینے والا دوتا تھا مگر وہ اترتا نہیں سائن فرما رہا ہے سینے پہ لکھا ہوا تھا میں نے خود زیارت کی آخری بات دین کے تبلیغ کے دو اہم پہلو عمر بالمعروف نہیں ان المنکر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے ذوکنا سائن بادشاہ نے نیکی کا حکم بھی دیا ہے اور برائی سے روکا بھی ہے نیکی کا حکم دینے کے معاملے میں تو صرف آپ کا جو ذکر آپ نے لوگوں کو عطا فرمایا ہے اسی کی مثال نہیں ملتی جو کتابیں لکھی ہیں درس و تدریس سے کام لیا ہے خطابات سے کام لیا ہے تحریری کام کیا ہے اور نگاہ فرمائیے سارے کام عمر بالمعروف سے تعلق رکھتے ہیں اور نہیں ان المنکر سے بھی تعلق اس لیے ہے کہ جس کے سینے میں اللہ لکھ دیا جائے وہاں سے بتوں کی محبت کو نکال دیا جاتا ہے یہی تو نہیں ان المنکر ہوتا ہے ہمارے سائن کے سامنے آئے تو لوگ درتے ہیں شاہ جی مجھے فرمائے یہ سامنے تشریف فرمائے مجھے ابھی کچھ کلام پڑھا جا رہا ہے تو میرے کان میں آپ نے کچھ باتیں فرمائی میں نے کہا ہمارے سائن کا طریقہ یہ تھا کہ سائن کلام پڑھنے والے کے کلام کی بھی اصلاح فرما دیتے تھے چپنی رہتے تھے کلام میں سو کم ہے بتا دینا یا کوئی بہترین آلٹریشن ہے تغیر تبدل کرنا مناسب ہے تو سائن سلاح دے دیتے مشورہ دے دیتے کہ یہ جو گر کر دی جائے تو زیادہ بنا سکتے شاہ باللطیب بیٹائی رحمت اللہ علیہ ایک مشعور شہر ہے فرماتا ہے ہوئی تا میرن سندھی میر تھی تو میلی بالکل میلی پر خدمت کھڑے کھڑی کئی لیکن خدمت کی وجہ سے اللہ نے اس کو قبول کر لیا سائن نے فرمایا شاہ صاحب کا رتبہ تو بہت بلند ہے لیکن میرا خیال ہے کہ تھی تو میلی بالکل میلی مگر خدمت کی وجہ سے نواز دی گئی خدمت تو اس کے فضل سے توفیق ملتی ہے اس شیر کو یوں پڑنا زیادہ مناسب ہے وہی تا میرن سندھی میر پر شفقت کھڑی کئی اللہ کے فضل اور شفقت کے ذریعے سے ماف کر دیا گیا یہ آلٹریشن ہے تغیر ہے اور خدمت اور شفقت کا وزن ایک ہے یاد رکھو ایک حدیث سنا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت قاب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ ہمارا نبی ہمارا رسول لنور ہمارا رسول نور ہے یہاں رپڑ پڑا ہوا ہے نور ہے کہ نہیں ہے صحابی شعر میں یہ کسیدہ بانت سواد کا شعر ہے صحابی رسول کا لکھا وہ شعر سرکار کے سامنے پڑا گیا ہمارا رسول اللہ کا نور ہے یستدہ اور خود نور ہے دوسروں کو بھی نور عطا کرتا ہے مہند من سیوف الہند مسلول میرا نبی ہندوستان کی سونٹی ہوئی تلوار ہے اس زمانے میں ہندوستان کی تلواریں بڑی مضبوط ہوتی تھے مدینے والے سائی نے فرمایا مجھے ہند کی تلوار نہ کہو تم اس کی جگہ پہ یوں بولو مہند من سیوف اللہ مسلول میرا نبی اللہ کی تلوار ہے جو سونٹی ہوئی تلوار آپ نے دیکھا سرکار نے ایک لفظ بدلا الہند اور اللہ کا وزن ایک ہے اور ہمارے سائی نے خدمت کی جگہ پہ شفقت کا لفظ لگایا اور خدمت اور شفقت کا وزن ایک ہے ہمارے ایک پیر بھائی نے محفل میں ایک کلام پڑھا اس نے پڑھا دشمن گول مریسان مشہوری والے سائی دا مجھے سندھی پنجا ہمسرائی کی میں معذرت خواہ ہوں کہ میں شاید اس کو بولنے کا حق ادا نہ کر سکوں اس کا مطلب ہے کہ گولنا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا پیدا بھی کہتے ہیں میاں والی لگا لگا گول گھنس ہیں اکیلے جا رہے ہو ڈھونڈ لوگے تو گولنا ڈھونڈنا ہوتا ہے میں اپنے مرشد کریم کے دشمن کو ڈھونڈ کے ماروں دشمن گول مریسان مشہوری والے سائی دا سائی نے فرمایا بیٹا میرا پوری دنیا میں کوئی دشمن نہیں ہے ہماری دوستیاں دشمنیاں اللہ کی خاطر ہوتی ہیں ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہوتی یہ کلام چھوڑ دو اور آئندہ میں نہیں پڑھ چاہے وہ سندھی سائی نے جو فرمایا اس کا میں نے مفہوم عرض کر دیا ہے پوٹر سجی دنیا میں مجھا دشمن کوب کناہ ہے جہاں بولنا ہوتا ہے یہ بولتے ہیں اور ان لوگوں کا پروپیگنڈا غلط ثابت ہو گیا جو کہتے ہیں پیر جاہل ہوتے ہیں نمبر دو پیر بے عمل ہوتے ہیں نمبر تین پیروں کے اندر دینی جذبہ اور تبلیغ کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا یہ ساری باتیں غلط ہیں ایک بات رہ گئی ہے سائن کے عمل کے بارے علم پر عمل کرنا یہ بھی کمال کی نشانی ہے اس لسلے میں میں دو تین باتیں ارز کرتا ہوں سمیٹھتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے ہمارے سائن بادشاہ مسجد شریف میں داخل ہوتے ہیں تو دروازے کے باہر کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا ملتے ہیں آپ نے لکھا ہوا تو پڑا ہوگا اللہم افتح لی ابواب رحمت لیکن ہاتھ اٹھا کے دیر لگا کے وہاں پر دعا کو ٹائم دیتے ہوئے پھر دعا کر کے ہاتھ مبارک موپی پھیرنے کے بعد بسجد میں داخل ہوتا ہوا شاید ہی کسی کو دیکھا پھر اس پر دلیلیں پوچھیں گے مجھے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے یہ تو پھر وہی سوال ہو گیا وہ دوسروں والا وہ بھی کہتے ہیں کہ سامنے رکھ کے ہاتھ اٹھانے کی ہاتھ اٹھانے کی دلیلیں وہ بھی مانگتے ہیں ہر دعا کے وقت ہاتھ مانگنا شرعن جائز ہے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے حیاء فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حیاء فرماتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے اللہ کو حیاء اس سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ ہر دعا کے وقت ہاتھ اٹھا لینے چاہیے تاکہ اللہ کریم ہاتھوں کو خالی واپس نالہ اٹھائے اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت بھی بڑا یاد رکھتے تھے ہم جیسے کو تو کچھ جلدی ہو تو وٹا فٹی بھول جائے یا شاید ساتھی دیکھنا رہے ہوں تو اس وقت تو ضروری ڈنڈی مار جائیں گا لیکن جن کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے وہ ناک کی سیدھ میں دیکھتے ہیں سجے خبے والوں سے پرواہ نہیں ہوتی غرض نہیں ہوتی مارے پیر بھائیوں کو پتا ہے درگاہ شریف میں ہر نماز کے بعد تین دفعہ دعا ہوتی ہے حدیثیں سنو مدین والے سائن صلی اللہ علیہ وسلم ہم اشارت فرماتے ہیں ایک حدیث کے الفاظ سنو آتا ہوں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمدعا سمدعا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی پھر دعا فرمائی پھر دعا ایک حدیث میں آتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازادہ دعا سلاسن جب بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے تو تین دفعہ دعا فرماتے تھے آپ نے بڑی مشہور حدیث ہے ہمارے سننی وہ پڑھتے رہتے ہیں وہ نجد والوں کے خلاف آقا کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو فرمایا اللہ مبارک لنا فی یمن اللہ کے لئے جمن میں برکت فرما اے اللہ شام میں برکت فرما تو صحابہ نے اس کی یاسولہ نجد کے لئے بھی دعا فرمائی آپ نے دعا نہیں فرمائی آپ نے دوبارہ ہاتھ اٹھا لی دوسری بات دعا فرمائی اے اللہ یمن میں خیر ہو شام میں خیر ہو ارز کیا گیا یاسولہ نجد میں بھی خیر ہو نہیں پھر ہاتھ اٹھائے پھر دعا فرمائی یا اللہ یمن میں خیر ہو شام میں خیر عرض کیا گیا حضور نجد کے لئے بھی خیر ہو فرمایا شیطان وہاں زلزلے ہوں گے فتنے ہوں گے شیطانی گروہ نکلے گا شیطان کا سینگ وہاں سے پھوٹے گا پتہ چل گیا سرکار نے یہ دعا بھی تین بار فرمائی آپ کی روٹین تھی کہ آپ تین دفعہ دعا فرماتے تھے ہمارے مسجد کریم قدس سرح العزیز آقا کہ اسی سنت کو نغاتے ہوئے اپنے آستان پاک پر تین مرتبہ دعا کا رواج پا چکے اور وہاں پر تین ہی مرتبہ دعا ہوتی سائن کا آخری عمل بے شمار عمل ہے سرابہ سنت رسول پہ مکمل عمل اور کاربندی تھی صرف مثال کے طور پہ چانے مثالیں ارض کرنا مقصود ہے آپ نے دیکھا سائن باعثیٰ کی تصویریں اب اصل حالت میں نہیں ملتی اس وقت کیمرہ اتنا تیز نہیں تھا سائن بادشاہ کا طریقہ تھا آپ نے دیکھا ہمارے پیڑ بھائیوں میں سے اکثریت سائن نے بھی تقریباً وہی چادر اڑی ہوئی ہے ہرے رنگ کی چادر سائن ہوتے تھے یہ ہرا توتیا رنگ ہوتا تھا مجھے بھی صحیح نہیں ملی تو میں نے گیڑے رنگ کی پین اوڑ لی ہے سائن ہرے رنگ کی سبز رنگ کی چادر اڑا کرتے تھے سبز رنگ کی چادر یمن سے آتی تھی اس کو ہبرا کہتے تھے کیا کہتے تھے ہبرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ہبرا کو اڑا کرتے تھے یہ حدیث بخاری مسلم اور حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے بخاری مسلم خاص طور سے اس کو پھر متفق علیہ کہتے ہیں حدیث موجود ہے حدیث میں آتا ہے کانا احب السیام الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہبراتا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ پسندیدہ کپڑا جو تھا وہ سبز رنگ کی یمنی چادر تھا ایک بار اڑنا نہیں میں کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ پسند اور پھر ارض کر رہا ہوں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے ہم بھولے لوگ ہیں نا ہمیں سرکار کی ساری چادروں کے رنگ یاد نہیں ہوتے لیکن مشہوری والے سائن اس سنت کو زندہ کر کے دکھا دیا ہے اور اپنے فقیروں کو بھی اس راستے پر لگا دیا ہے کہ آقا کی سنت سبز چادر اٹھا چادروں کے دوسرے رنگوں کی منفی نہیں کر رہا جس غلط ہے میں میں نہیں جانا ہوں لیکن ایک آدھ مرتبہ دوسرے رنگ ثابت ہے سبز رنگ تو حضور کو پسند تھا بتا اور چادر میں بات پسند کی کر رہا سب سے زیادہ پسند کر لفظ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث اچھا یہ یمن سے آنے والی چادر دو رنگوں کی ہوتی تھی سبز رنگ کی یا پھر سرخ داریوں والی وہ آج کل عام نہیں ملتی اس لیے سبز کو زیادہ اختیار کر لیا گیا چونکہ یہ عام اویلے بھلے لیکن بہرحال یہ پسندیدہ ترین چادر ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حبرا یہی سبز رنگ کی چادر اوڑی ہوئی تھی اور آپ کابے کا تواف فرما رہے تھے یہ عبود آود میں حدیث ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے جب ہجرت کی رات آپ مکہ معظمہ سے مدینہ منبرا گئے اپنے بستر پہ جو چادر سیدنا علی المبتزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے چھوڑ کے گئے تھے اور وہ اس چادر کو اوڑ کے پیچھے لیٹے تھے وہ عبرا تھی ایک حدیث میں آتا ہے شہزادی رسول سیدت النساء سیدنا فتمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے جہیز میں چادر عطا فرمائی وہ عبرا تھی ایک حدیث میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا خدا کی قسم بخاری اور نسائی میں حدیث ہے آقا کے اوپر عبرا اڑھائی گئی تھی انتہا نہیں ہوگئی سب سے زیادہ پسند بھی یہی ہو اور دنیا سے جاتے وقت بھی سرکار کے اوپر یہی دالی گئی ہو تو اس چادر کے پسندیدہ چادر ہونے میں کیا شک رہ گیا ہمارے مرشد قریب نے اس سنت کو زندہ کیا ایک شیر پیر محر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کا سنا دیتا ہوں اس چادر کے بارے صوفیاء گہرے دوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے کلام میں ڈنڈی نہیں ماری آج ہم جس کی مرضی ہو ساری زندگی وہ گانے لکھتا رہا ہو آخری عمر میں اس کو خیال آ جاتا ہے یار میں کو نات لکھ کے مروں اپنا اچھا جذبہ ہے اللہ اس جذبے کو قبول کرے ہم تو ایسے لوگوں کے لئے دعا کو ہیں ہمیں تو اپنا نہیں پتا اس لئے ہم کسی کے لئے کیوں نہ دعا کریں لیکن خدا رہا ایسی بات نہ کرو جس کا آپ کو پتا نہیں ہے کنفرم بات کرو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کلام لکھا کرو پیر مرلی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ فرماتے ہیں لا ہو مکھتی مختت برد یمن بولا فقیر نے کہا یمن سے آتی تھی برد بردہ بردہ کہتے ہیں چادر کو لا ہو مکھتی موہ تو لائو اچینیوٹیاں دی بولیو لا ہو مکھتی مختت برد یمن سونا اپنے چہرے سے یمن کی چادر ذرا ہٹاؤ اور مختت لکیردار دھاریوں والے جس پر خط لگے تھے لا ہو مکھتی مختت برد یمن من بھاوری جلک دکھاؤ سجن اوہو مٹھیاں گالیں علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سنکڑیاں گستاککیاں کتے جا لگے اللہ کریم ہماری مغفرت فرمائے اور مرسد کریم کا درساوا رہے اور ہمیں عدب کی توفیق ملے وآخر دعوانہ الحمدللہ جزاک اللہ حضراتِ زیوہ کا رتابتِ سخن دے رہا ہوں مصبع حق اللہ سنت و جماعت کے حسین حسین ترجمان جنابِ حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد زاہر جمیل صاحب دامت برکات ممکتی یا فیصلہ بادی تشریف لاتے ہیں ارخوص و گفتگو سے ہمارے قلوب کو موتر ممبر اور منبر فرمائیں گے ایک نعرہ لگا کی استقبال کیجئے گا نعرہ تقویر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ خیدری نعرہ خوصی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلا سیدنا محمد المبعوث رحمتا للعالمین علیہ وعلانہ واسحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجدبی إلیہ من یشاء ویهدی إلیہ من ینیب صدق اللہ لزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيش يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمامی احباب بڑی محبت کے ساتھ درودِ باب الصلاة والسلام علیکم وعلا لکھو السلام الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا لکھو اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم وعلا لکھو اصحابکا یا سیدی یا جدد الحسن والحسین بلغل حسن الجمعی وخیصاله صلو علیه وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُهْوِرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ سَنَاؤُكَ مَاكَا نَحْقُهُ بَعْدَزْ خُدَا بَزُرْغْتُوِ قِسْةَ مُقْتَسَر زینتِ مَسْنَدِ صدارت صدر المدلسین سلطان الوعیزین حضرت پیرے طریقت قبلہ منظور احمد صاحب مشوری قاسمی دامت برکات ملالیہ مذبن محفل صاحبزادہ السید محمد رزا شاہ صاحب حمدانی قاسمی دامت برکات ملالیہ سٹیج پر موجود علماء کرام مشایخ اعظام آج کی یہ تاجدار محدث مشوری کانفرنس میں حاضری کی سعادت اللہ رب العصد ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج کی اس کانفرنس کی مناسبت سے چند باتیں سمات فرما لیں میری کسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوہ کر دے میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مدعوہ کر دے ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا اپنی رحمت کا سزاوار ہمیشہ کر دے ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا اپنی رحمت کا سزاوار ہمیشہ کر دے ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا اپنی رحمت کا سزاوار ہمیشہ کر دے اور جس طرف چاہوں فقط تیرے ہی جلوے دیکھوں جس طرف چاہوں فقط تیرے ہی جلوے دیکھوں